دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی خوبصورت پلان کے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اسی پلان کو ڈسکس کرنے والے ہیں باری باری سے جس کا سائج ہے پچیس بائی چالیس فٹ اور یہ ایک بہت ہی بہت ہی بہترین سا پلان ہے جہاں پر آپ کو پارکنگ کی جگہ ہے ساتھ ساتھ بہترین سا لک دیکھنے کو ملتا ہے اس پلان کی ڈیمانڈ ایک ہمارے سبسکرابر ہیں انہوں نے ہم سے کی تھی اس لئے اس پلان کو میں کریٹ کر رہا ہوں یہ پلان آپ کو جیسا بھی لگے اپنا اوپینین یا آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اسی کو ڈسکس کریں گے بنیش وڈم لگاتار میں ہوں بن جھاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے بھی دیکھ اسمال ہاؤس پلان کو سبسکراب نہیں کیا تو جرور کر لیں اسمال ہاؤس پلان پر آپ کو لگاتار آپ ڈیجائن ملتے رہتے ہیں جو آپ جب بھی گھر بنواتے تو آپ کو ایک نیا لک دیکھنے کو ملتا ہے آپ اسے بنوا سکتے ہیں چلو اسٹارٹ کرتے ہیں تو اسمال ہاؤس پلان پر آپ کو دیکھا دیتا ہوں جسے آپ کو اس کا ریالسٹک دیکھنے کو مل جائے تو یہ دیکھیں گے اس کے ریلنگ اگر ہم بات کریں بہت ہی پراپر طریقے سے ریلنگ یہ دوستو آئرن کی بنی ہوئی ہے چاروں طرف ادھر کی بھی بات کریں تو وہ بھی اور یہ دیکھیں ٹیکچر اس کا وغیرہ چھت کی اور یہ جو گمٹی بنی اس کا سارا ٹیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے تو یہ پورا موڈل اگر ہم گرانڈ فور کی بات کریں تو یہ اس کا گرانڈ فور ہے جی سلوپ ہے جہاں سے آپ کا پارکنگ کریں گے اس کا یہ پلرس ہیں اور یہ ڈیجائننگ کا کچھ پارٹس میں نے کریڈ کیا ہے اس کا یہ ایک ونڈو ہے جو کہ سٹائلس ونڈ میں نے کریڈ کیا ہے اور یہ آپ کا مین ڈور ہے سائیڈ میں دو ونڈو میں نے دیا ہے مین ڈور سے جیسے آپ انٹی کرتے ہیں تو آپ ایک آ جاتے ہیں پارکنگ ایریا میں یا ایسے ہال بول سکتے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ ایک روم بھی یہاں کریڈ کر سکتے ہیں حالانکہ انہیں وال جو بنائی ہے چھوٹی آپ ایک اوپن روم بھی کریڈ کر سکتے ہیں اسی سے آپ کا آنا جانا ہوگا اس کے بعد یہ آپ کا ڈائننگ ایریا میں نے آپ پر کریٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا کچھین ایڈ کیا ہے یہ آپ کا بڑا سا کچھین یہاں پر نکل کر آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کورنر پر ایک بیٹڈ روم اور اس کے سائیڈ میں جسٹ اسٹیرز جو کہ آپ کو پہلے سامنے لے جاتی ہوئی ٹرن ہو جاتی اسی کی نہیں اسی لیٹنٹ بہت بڑا سا فرنٹ کی بات کریں تو فرنٹ میں آپ کا ایک گیش روم مل جاتا ہے جس میں میں نے دور اندر سے ہی دیا ہے اگر آپ باہر سے دینا چاہتے ہیں تو باہر سے بھی دی شکتے ہیں تو کل ملا کر اس بیٹڈ روم میں آپ کو اس گھر میں دو بیٹڈ روم ملتے ہیں ایک بڑا سا ہال ملتا ہے ایک ڈائننگ ایریا ملتا ہے کچھن ملتا ہے لیٹن بات اور اسٹیرز یہ پورا پلان ملتا ہے اگر ہم بات کریں دوستو اس کی کوشٹ کیے اگر آپ اس کا فانڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس مال آس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے اس مال آس پلان نام سے پلیشٹور پراب لیول ہے یہ نمبر بھی ڈسکیپس میں مل جائے گا آپ ہمیں وہاں پر اسے ڈاؤنلوڈ کر کے پورا میٹریل فانڈ آؤٹ کر سکتے کتنا میٹریل لگے گا اور اس کا کا کاؤسٹ کیا ہوگا اب بات کرتے ہیں اس کے لائش فلور کی تو یہ اس کا لائش فلور ہے میں نے کچھ بھی ڈیجائن نہیں کیا چاروں پر چاروں طرف ساڑھے تین فٹ کا باؤنڈی اور فرنڈ میں ریلنگ اور یہ گمٹی ڈیجائن کیا ہے جو کی آپ کی برسات میں پانی کو ڈھکے گا یہ دیکھیں گا پورا پروپر طریقے سے پچیس بھائی چالیس فٹ میں بن کر ریڈی ہو جاتا ہے مکان اور دوستو اگر کوئی بھی آپ ہماری پیڈ سرویس کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میں نے دوستو ایک پیڈ سرویس اسٹارڈ کی ہے اس پیڈ سرویس کے تھوڑ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے آپ ہم سے بات کر کے آپ اپنی ریکوارمنٹ کے اکارڈنگ گھر کو بنوا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو 50% پیمنٹ ایڈوانس دینا ہوتا ہے نمبر ہمارا ڈسکرپسیو میں مل جائے گا آپ ہمیں ایک بار ضرور کانٹیکٹ کر لیں یہ پلان کیسا لگا آپنا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں سا سا ویڈو گلائے سے ضرور کریں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں تھانکس و اچھ